بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ناپ اور طول میں کمی کرنے والوں کیلئے خرابی ہے جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جب ان کو ناپ کر یا طول کر دیں تو کم دیں اَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَاللَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے یعنی ایک بڑے سخت دن میں جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے سن رکھو کہ بدکاروں کے آمال سجین میں ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ كِتَابٌ مَرْقُومُ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے ایک دفتر ہے لکھا ہوا اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ أَرَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں دیکھو یہ جو آمالِ بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ پھر دوزخ میں جا داخل ہوں گے پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے یہ بھی سن رکھو کہ نیک اکاروں کے آمال اللیین میں ہیں اور تم کو کیا معلوم کہ اللیین کیا چیز ہے ایک دفتر ہے لکھا ہوا جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے دختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَظْرَةً نَعِيمِ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومِ خِتَامُهُ مِسْقِ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمِ تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لوگے ان کو شراب خالص سرب مہر پلائی جائے گی جس کی مہر مشک کی ہوگی تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اسی سے رغبت کریں اور اس میں تسنیم کے پانی کی آمزش ہوگی عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ اِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے مقرب پیئیں گے جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے ہیں وَإِذَا اَنْقَلَبُوا إِلَىٰ اَهْلِهِمُ قَلَبُوا فَكِيرٌ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَا أُولَئِ لَضَالُونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے تو کافروں کو ان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ مل گیا